نحمدہو و نصلي علیہ رسول کریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آن لائن اسلامی نالج کے موزز سامین السلام علیکم آج ہم جس ٹاپک کو لے کے آپ کے لئے پیش خدمت ہوئے ہیں وہ نظرِ بط ہے کہ نظرِ بط کی کیا نحوست اور ببرکتی ہوتی ہے اور اس کا قرآن اور احدیث میں مستند احدیث کی روشنی میں کیا کیا علاج تلقین کیے گئے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ نظرِ بط ہے کیا چیز اور یہ اس کی کیا نحوست ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی بلفاظ دیگر کے نظر جو ہے وہ تقدیر پہ بھی سبقت لے جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں اللہ کی کتاب لوح محفوظ اس کے فیصلے اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ نظرِ بط کے اساس سے مرنے والے کی ہوگی بلفاظ دیگر نظرِ بط انسان کو موت تک کے موں میں لے جاتی ہے ایک اور حضیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظرِ بط ایک اچھے بلے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیاں میں داخل کر دیتی ہے یہ بھی وہی بات ہے کہ نظرِ بط جو ہے جانور کو بھی موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے اور ایک انسان کو بھی ہم دیکھیں گے کہ نظرِ بط سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں کیا کیا اقدامات اٹھانے ہوں گے اور ہمیں کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے اگر ہم اپنی تمام اشیاء جانمال وغیرہ کو نظرِ بط سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو جب بھی کسی چیز کو دیکھیں جو ہمیں اچھی لگے خوبشورت لگے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھیں اس طریقے سے نظرِ بط کا جو برا اثر ہوتا ہے وہ اس چیز کے اوپر نہیں ہو سکے گا اور اس میں برکت پیدا ہوگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تمہارے اس بچے کو کیا ہوا کہ یہ رو رہا ہے تم لوگوں نے اس بچے پر نظرِ بط سے حفاظت کا دم کیوں نہیں کیا تو نظرِ بط کے لئے مسنون دم موجود ہیں جو قرآن پاک سے بھی ہیں اور مقتلح احادیث سے بھی ہیں تو قرآن پاک سے علاج پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے نظرِ بط کا علاج قرآن پاک میں مذکور ہے قرآن پاک میں موجود تین یعنی سورہ فلق اور ناس کا دم سب سے اہم اور افیکٹیو ہے اول و آخری دورت پاک کے ساتھ تین تین بار سورہ فلق اور ناس صبح اور شام کو پڑھ کے دم کریں انشاءاللہ نظرِ بط میں حفاغہ ہوگا دوسرا قرآن علاج یہ ہے کہ جس بچے کو نظر لگی ہو اس پر سورہ کلم کی آیت نمبر 51 تا 52 گیارہ مرتبہ پڑھ کے دم کریں اول و آخر دورت شریف ضرور پڑھ لیں انشاءاللہ عزواجل شفا ہوگی آیت 51 تا 52 یہ ہے وَإِنْ يَكَادُوا الَّذِينَكَ فَرُوا لَا يُزْلِقُونَكَ بِعَفْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الزِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ نظرِ بط کے جو اذکار احدیث میں مصنون ہے ان میں سے ایک یہ ہے جو اشتا کہ مذکور ہوا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہما کو یہ علمات تلقین فرمائے اعوذ بکلمات اللہ تاماتی من کل شیطان وحاماتی ومن کل عین اللہ یہ دم اپنے بچوں پر صبح شام تین تین بار پڑھ کے دم کرنا ہے اول آخر دورت پاک پڑھ لیں تو اور زیادہ افیکٹیو ہو جائے گا نظر بات کا ایک اور دم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث سے مسنون ہے یہ ہے کہ ایک شخص کو نظر لگ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارکی دعا فرمائی اللہم اعظیب انہو حرہ وبردہ ووصبہ صبح شام یہ پڑھ کے دم کرنے سے بھی نظر بات کا اثر جاتا رہتا ہے نظر بات کی ایک اور مسنون دعا ہے بسم اللہی ارقی کا من کل شاین یوزی کا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہی ارقی کا یہ دعا بھی صبح شام دم کرنے سے نظر بات کا توڑ ہو جاتا ہے نظر بات کی ایک اور دعا جو کہ حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی اور اس کے ذریعے حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پہ دم کیا گیا ابن عساکر میں ہے کہ جبرائیل علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے آپ سفق غمزدہ تھے کیونکہ نظر بات کا اثر ظاہر تھا حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے اوپر تو حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے یہ کلمات پڑھ کے انہوں پناہ میں دینے کی تلقیر فرمائی نبی علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ کلمات یہ ہیں وہ اس طرح سے پڑھ کے دم کیا جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی وہیں دونوں بچے اٹھ کر ہوئے جو بیمار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیننے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی جانوں کو اپنی بیویوں کو اور اپنی اولادوں کو اسی پناہ کے ساتھ پناہ دیا کرو اس جیسی اور کوئی پناہ نہیں ہے یہ تھے تمام عورات و وظائف جو کہ نظر بات کے لئے تیر بہت دست ثابت ہو سکتے ہیں آپ لوگ اس کو پیکٹس کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم صرف کو نظر بات سے محفوظ رکھیں لوم آمین